پیچھے پیچھے ہے نانگا پربت اور ٹیمپریچر اتنا فریزنگ ہے کہ اگر ہم ایک صرف دس سیکنڈ کے لئے شیشے کا پف لینا چھوڑیں تو اس کی بیس میں پانی فریز ہو جاتا ہے دو تین دفعہ اس کے پانی کو ہم نے گرم پانی کے ساتھ تھوڑا سا فریزنگ پویٹ اس کا ختم کیا لیکن پھر فریز ہو جاتا ہے فوراں سے اس کی اکٹیوٹی ہم نے جاری رکھنی ہے ایک بندہ بولے گا ایک شیشہ پیئے گا کیونکہ اگر نہیں پیئیں گے تو فوراں سے پانی فریز ہو جائے گا یہ سب سے بڑا ایشو ہے اگر کا ہاتھ فریز ہیں گلاوز کے اوپر برف جمع ہوئی ہے گلاوز ہی برف ہیں بلکہ یہ تو آپ یہ سمجھیں پیروں کے اوپر برف ہے آگے برف ہے شیشہ برف کے اندر دبا ہوا ہے مونٹینئرز جو بننا چاہتے ہیں یا جن کے دل میں امید ہے ان کی جنت ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کامکی کے جو ایکچول ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہے صبح ہم یہاں سے نکلیں گے اور ادھر سے ہوتے ہوئے کوشش کریں گے جہاں تک جا سکیں گے ہم نہیں کہتے کہ ہم کوئی مارکہ ماریں گے مگر جائیں گے ضرور ہم اور کچھ بھی نہ ہو تو ٹائم ہم ایسا رکھیں گے کہ یہاں پر جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں کل اندھیرہ ہونے سے پہلے سے ہم یہاں پر بیٹھ کی شیشہ بھی ہیں ٹھیک ہے ہے تو وہ اوپر ہائی کیمپ نظر آ رہا ہے شاید بیس کیمپ کی نیچے ہیں وہ اوپر ہائی کیمپ پہ ہائی کیمپ ہوسکتا ہے بیس کیمپ نہیں ہے جانے ہائی کیمپ پہ نہیں جانا ہم نے بیس کیمپ پہ جانے کیونکہ ہائی کیمپ بیک الگ ہی دنیا ہے گوھر بھائی ابھی اپنا ہنر دکھانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہنر کوئی نہیں ہاتھ فریز ہوئے بجنا کچھ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں فلوٹ بجاؤ گوھر بھائی ابھی اپنا ہنر دکھانے جا رہے ہیں گوھر بھائی ابھی اپنا ہنر دکھانے جا رہے ہیں گوھر بھائی ابھی اپنا ہنر دکھانے جا رہے ہیں گوھر بھائی ابھی اپنا ہنر دکھانے جا رہے ہیں موسیقی 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 یار اولیا کہاں کا نہیں بند کر رہی ہے موسیقی 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 موسیقی